بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت طلق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبود عبدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا فرمایا نہیں جلا پھر دوسرے شخص نے آ کر یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا پھر تیسرے شخص نے آ کر یہی خبر دی آپ نے فرمایا نہیں جلا پھر ایک اور شخص نے آ کر کہا اے عبودردہ آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ کے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ میرا مکان جل جائے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مسئبت نہیں پہنچے گی میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس لئے مجھے یہ یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا وہ کلمات یہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت عليک توکلت وانت رب العرش الكریم ما شاء اللہ كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر كل دابة ومن شر كل دابت ان تآخضم بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم معزیز سامعین کرام اس دعا کو صبح کے نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا